مووی کے سٹارٹ میں ہم لورا نام کی لڑکی کو دیکھتے جو پریکڈنٹ ہوتی اور اس کا دو آدمی پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس ہوتل سے باہر نکل کر کار سے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جہاں وہ ایک بیبی بوئی کو برد دیتی ہے اب سین آٹھ سال بعد پر شفٹ ہوتا ہے جہاں ہمیں لورا اپنے بیٹے ڈیوید کے ساتھ دکھائی جاتی ہے جو کہ کافی خوش ہوتے ہیں لورا گھر کے کاموں کے ساتھ سٹڈی بھی کر رہی ہوتی ہے جس میں بچوں کو سنبھاننے کا بتایا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ لورا ایک ڈرائنگ ٹیچے بھی ہوتی ہے لورا اور ڈیوید ایک دوسرے سے کافی فرینک ہوتے ہیں لورا ہر روز ڈیوید کو سکول سے لے کر آیا کرتی تھی اب پڑوس میں ہی لورا کی فرین سوزین بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار لورا کے لیٹ آنے کی وجہ سے سوزین ڈیوید کا خیال رکھا کرتی تھی ڈیوید اکثر اپنے روم میں مانسٹرز کو ایمیجن کیا کرتا تھا اس لئے وہ اکثر اپنے روم کی لائٹ آن کر کے سویا کرتا تھا اب لورا کو ایک رات کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ ڈیوید اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اور جب وہ ڈیوید کو اس کے روم میں دیکھنے جاتی ہے تو اسے کافی سارے لوگوں کی سولز دکھائی دیتی ہے جس سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جس پر گھبرا کر لورا سوزین کے پاس جاتی ہے اب سوزین پولیس کو کال کرتی ہے اب لورا واپس ڈیوید کے روم میں جاتی ہے جہاں پر اسے ڈیوید بے ہوش ملتا ہے اب لورا کے پاس اس کا فرینڈ پول آتا ہے جو کی پولیس تھا اور لورا کا کافی اچھا فرینڈ بھی تھا جس پر لورا اسے بتاتی ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کی سولز دیکھی تھی ڈیوید کے روم میں جو ڈیوید کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے جس پر پول لورا سے پوچھتا ہے کہ کبھی کسی نے تمہارے گھر کی کیس تو نہیں چھوڑا ہے جس پر لورا نہیں کہتی ہے اور تب ہی پول کا کاف پارٹنر اسے پوچھتا ہے کہیں یہ تمہارا خواب تو نہیں تھا لیکن لورا اس پر ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب سچ ہے اور میں نے خود یہ سب دیکھا ہے جس پر پول اسے تسلی دیتے ہوئے اس بارے میں چیک کرنے کا کہتا ہے پول کے جانے کے بعد لورا ڈیویڈ کو چیک کرنے لگتی ہے کہ کہیں ڈیویڈ کو کوئی چوڑ تو نہیں آئے اور تب ہی ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ خون کی ندی میں ڈوب رہا ہے اب ایک دن لورا کو خواب آتا ہے جہاں پر لورا خود کو ایک الگ سی جگہ پر دیکھتی ہے اور باہر پارٹی کا محول ہوتا ہے اور وہیں پر ایک بڑے سے کپڑے پر ہی اس کمنگ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آ رہا ہے اور تب ہی لورا کی آگ کھل جاتی ہے جب وہ ڈیویڈ کے روم میں جاتے ہیں اسے چیک کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کے اوپر پورا خونی خون ہے لیکن یہ سب بھی اس کی خواب کا ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ کافی در جاتی ہے تب ہی ڈیویڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہو رہا ہے تب لورا سمجھتے کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا اور اگر درد صبح تک ٹھیک نہ ہوا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی اب کچھ دیر بعد لورا کو نیچے سے آوازیں آتی ہیں اور جب وہ وہاں چیک کرنے جاتی ہے تو اسے ونڈو پر کسی کی شیڈو نظر آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور وہ پول کو کال کر کے گھر بلا لیتی ہے پول کے گھر آنے پر لورا اسے ساری باتیں بتاتی ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پول اور لورا ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے ابھی دونوں کی باتیں چلی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ڈیویڈ وہاں پر آ جاتا ہے وہ لورا کو بتاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کافی زیادہ درد ہے اور تب ہی وہ خون کی الٹیاں کرنے لگتا ہے جس پر لورا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اسے فورا ہسپیٹل لے کر جاتی ہے اب ہمیں ڈیویڈ دکھایا جاتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اور باڈی پر زکم کی جگہ جگہ نشان ہوتے جسے دیکھ کر لورا دونے لگتی ہے کچھ تیر بات ڈاکٹرز لورا کو اپنے کیبن میں بلاتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ آج سے پہلے انہوں نے ایسا کیس کبھی نہیں دیکھا اور تو اور ڈیویڈ کے سارے ریپورٹس بھی نارمل ہیں نہ ہی اسے کوئی پرابلم ہے حالانکہ وہ ڈاکٹر ڈیویڈ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے نہ جاننے کی وجہ سے وہ لورا کو ڈیویڈ کا علاج کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں جس پر لورا کافی پریشان ہو جاتی ہے کچھ تیر بعد لورا ڈیویڈ کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی آگ لگ جاتی ہے اور پھر سے اسے وہی خواب آتا ہے جو اسے پہلے بھی آ چکا ہوتا ہے اور جب اس کی آگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ کے مو سے پھر سے خون گرنے لگا اور اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے لگی ہے تب ہی لورا ڈاکٹر کو بلانے لگتی ہے اب ہمیں کچھ وقت بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈیویڈ ایک دم ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور لورا اسے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ لوگ پول کے ساتھ ڈینر پر جاتے ہیں جہاں پر لورا پول کو بتاتی ہے وہ لوگ اب یہاں سے شفٹ ہو کر کہیں اور چلے جائیں گے جس پر پول کو کافی برا لگتا ہے تب ہی لورا ڈیویڈ کو کھانے کے لیے کہتی ہے لیکن ڈیویڈ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا ہے پھر لورا گھر آ کر ڈیویڈ کو سلا دیتی ہے اور پول بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہی لورا پول سے بات کرنے لگتی ہے تب ہی ڈیویڈ کے چھیکنے کی آوازیں آتی ہیں جس پر وہ لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جانے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی ہے تو وہ لوگ فوراں سے اسے ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں اب ڈیویڈ کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے ہیں لورا کی آنکھ لگ جاتی ہے جہاں پھر سے اسے خواب آتا ہے اور وہ اس بار اس خواب میں اپنے ہزبین کو دیکھتے ہیں وہ ڈیمن کو اس دنیا میں بلا سکے اور وہ لوگ وہی سولز ہوتے ہیں جنہیں ہم نے ڈیویڈ کے روم میں دیکھا تھا اور وہ دو آدمی کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ڈیمن کو اس دنیا میں بلا سکے تب ہی لورا ڈاکٹرز کو باتیں کرتے ہوئے سنتی ہے جس پر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح انہیں رکھا جائے جب تک وہ لوگ یہاں پر آ کر انہیں لے کر نہ جائے تب ہی لورا ونڈو میں سے انہیں دو آدمیوں کو دیکھتی ہے جسے لورا سمجھ جاتے کہ ضرور وہ لوگ ڈیویڈ کو لینے آئے ہیں تو لورا ڈیویڈ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب لورا سوزین کے پاس جاتی ہے کیونکہ لورا کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ضرور اس کے گھر میں آئیں گے اور اسی در سے وہ سوزین کے گھر میں آئی تاکہ وہ اور ڈیویڈ وہاں پر سیف رہ سکے اب لورا سوزین کو ڈیویڈ کا خیال رکھنے کو کہتی ہے اور خود اپنے گھر سے سارے سمان اور پیسے لینے چلی جاتی ہے تاکہ وہ دونوں وہاں سے بھاگ سکے جس پر سوزین ڈیویڈ کی حالت کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور لورا کو جانے سے منع کرتی ہے لیکن لورا چلی جاتی ہے اور سمان پیک کرتے وقت لورا پول کو کال کرتی ہے جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈاکٹرز بھی اسی کل سے ملے ہوئے ہیں خراب ہوتی ہے جس پر وہ سوزین پر شک کرتی ہے لیکن اندر جانے پر لورا دیکھتی ہے کہ ڈیویڈ نے سوزین کو مار دیا ہے اور وہ اسے کھا رہا ہوتا ہے جس پر لورا کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے پر کسی طرح وہ سوزین کو ڈھک کر وال پر ہی اس کمنگ لکھ دیتی ہے اور ایک سائن بنا دیتی ہے جیسا کہ وہ اپنے خواب میں دیکھا کرتی تھی پھر لورا وہاں سے جاتی ہے اور وہ لوگ ایک ہوتل میں سٹے کرتے ہیں اب ڈیویڈ کی حالت کافی اچھی ہو چکی ہوتی ہے اگلی صبح لورا دیکھتی ہے کہ نیوز میں ڈیویڈ اور لورا کی گمشدہ کونے کی نیوز آ رہی ہوتی ہے جس پر لورا جلدی سے ڈیویڈ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے طرف پول کو سوزین کی ڈیت باڈی مل جاتی ہے تب ہی لورا ڈیویڈ کو اپنے ایک پرانے دوست کے پاس لے کر جاتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ آکھے ڈیویڈ کی ایسی حالت کی وجہ کیا ہے اب ہمیں پول دکھایا جاتا ہے جس نے سوزین کی باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہوتا ہے اور اسے ایک نیوز پر دکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لورا ایک مینٹل انسٹیوٹ سے بھاگی تھی اور اس کا نام اینا ہوتا ہے تب پول اپنے فرینڈ کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور ضرور سوزین کو مرڈر انہی دو آدمیوں نے کیا ہے جنہوں نے لورا کو مار چاہا تھا دوسری طرف ہمیں جیمی کی مدد دکھائے جاتے ہیں جن سے لورا اپنے فرینڈ جیمی کے بارے میں پوچھتی ہے تو جیمی کی مدد بتا دی ہے کہ جیمی ایک ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے اور اسی کی وجہ سے اس نے اپنے فادر کو بھی مار دیا تھا لیکن پھر بھی لورا جیمی کا ایڈریس کسی طرح لے لیتی ہے اور دوسری طرف پول اس مینٹل انسٹیوٹ میں جا کر اس ڈاکٹر کا ایڈریس لے لیتا ہے جو لورا کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اب اسی رات لورا جیمی سے ملتی ہے جو واقعی کے نشے میں ہوتا ہے اب ہمیں وہی ڈاکٹر دکھایا جاتا ہے جو پول کو بتاتا ہے کہ اینا کا کیس باقی کیس سے ڈفرنٹ تھا اور وہ اکثر چیزیں ایمیجن کیا کرتی تھی تب پول ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھتا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں دراصل یہ سب لورا کی ایمیجنیشن کا ایک حصہ ہے اب دوسری طرف لورا جیمی سے پوچھتی کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب لورا ریچول چھوڑ کر وہاں سے بھاگی تھی جس پہ جیمی اسے بتاتا ہے کہ یہ ریچول کے لیے انہوں نے اس کی بھی ہیلپ لی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت خراب رہنے لگی اور وہ ابھی بھی لورا کو ہی لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈیمن کو بلا سکے اور اپنا ادھورہ ریچول پورا کر سکے تب ہی ڈیویڈ کی طبیت خراب ہو جاتی ہے جس پہ لورا اب سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ڈیویڈ انسان کے فلیش کھائے بغیر نہیں رہ سکتا تو لورا اسے ایک ہوتیل میں لے کر جاتی ہے جہاں کا اونر کافی بتتمیز ہوتا ہے دوسری طرف ڈیویڈ کو کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے تب ہی لورا اس اونر کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے اپنے ڈوم میں بلاتی ہے اور پھر وہ ساتھ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ڈیویڈ آ جاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے لورا اس آدمی کی گن اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے پھر لورا اس آدمی کی ڈیڈ باڈی ایک جگہ پر چھپا دیتی ہے اور وہاں پر سکمنگ لکھ دیتی ہے پھر لورا کو ڈھونتے ہوئے پول بھی جیمی کی گھر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جیمی کو مراتا ہے اب رات میں لورا ڈیویڈ کو خوش کرنے کے لیے سرکس لے کر جاتی ہے جہاں پر ڈیویڈ کی طبیت پھر سے خراب ہونے لگتی ہے اور اس کے باڈی کے زخم بھرنے لگتے ہیں اس لئے وہ ڈیویڈ کو پھر سے ہوتل لے کر جاتی ہے اب دوسری طرف پول کو اس اونر کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے جہاں لورا نے اسے مار کر رکھا ہوتا ہے اور پول کا فرینڈ اب لورا پر شک کرنے لگتا ہے کیونکہ جہاں جہاں وہ جا رہی ہوتی ہے وہاں پر مرڈرز ہو رہے ہوتے ہیں دیویڈ کی حالت اب پھر سے خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے پھر سے ہیون فلیش چاہیے تھا اور وہ لورا سے مدد مانگتا ہے لیکن لورا اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کے لئے کسی بے گناہ کی جان لینا بہت مشکل ہو چکا تھا تب ہی وہاں پر پول کا فرینڈ آ جاتا ہے اور اندھیرے میں لورا اس کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے پھر پول اپنے فرینڈ کی ڈیڈ باڈی دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی لورا کا کال آتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس سے گلتی سے یہ سب ہوا تب ہی پول اس سے ملنے کا کہتا ہے لیکن لورا اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی پھر لورا ڈیویڈ کو لے کر اپنے پرانے گھر میں جاتی ہے تاکہ ڈیویڈ وہاں پر سیف رہ سکے اور وہاں وہ ڈیمن کو بلانے لگتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اسے وہ ڈیمن ہی ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ ڈیمن ڈیویڈ کا فادر ہوتا ہے اور اس ریچوال میں وہ یہ بھی کہتے کہ اگر اس نے ڈیویڈ کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ ڈیویڈ کو مار دے گی اسی بیچ ہمیں لورا کے پیچھے ایک ڈیمن کا سایاں دکھائی دیتا ہے لیکن اسی وقت پول لورا کو ارسٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے پول لورا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب بس اس کی امیجنیشن ہے لیکن لورا پول کی ایک بھی نہیں سنتی ہو اور ڈیمن کو بلاتی ہو اور اس ڈیمن کے سامنے نہ آنے پر لورا ڈیویڈ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی پول لورا کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے پھر پول دیویڈ سے ملنے کے لیے ہسپٹل آتا ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اپنا ہیومن فلیش بھی کھلا دیتا ہے اور تب ہی وہ ڈیویڈ کو بتاتا ہے کہ اس سے ملنے اس کے فادر آئے ہیں اور وہ ڈیمن یعنی کی اپنے فادر سے گلے ملنے لگتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھائنکیو فور ووچنگ